لاہور کے نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ پنجاب حکومت کی ہائے پاور کمیٹی کی ابتدائی ریپورٹ سامنے آگئی کمیٹی کی مبینہ متاثرہ لڑکی اور والدین سے ان کے گھر پر تین گھنٹے ملاقات طالبہ اور والدین نے جھوٹ پھلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے لاہور کے نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ حکومت پنجاب کی ہائی پاور کمیٹی کی ابتدائی ریپورٹ سامنے آگئی کمیٹی کی مبینہ متاثرہ لڑکی اور والدین سے ان کے گھر پر تین گھنٹے ملاقات مزید جانتے ہیں بیروچیف لاہور زیشان بکشے جی زیشان بتائیے گا جی بلکل ہے پنجاب حکومت نے ایک ہائی لیول کی جو پاور کمیٹی بنائی تھی اس نے متاثرہ لڑکی اور ان کے والدین سے آج تین گھنٹے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے اور جو ابتدائی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو اس واقعے کو اس بچی سے جڑا جا رہا تھا اور اس کے والدین نے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف بازابتہ طور پر اندراج مقدمہ کی دفعات دے دی ہے اس حوالے سے فرسٹ یئر کی جو طالبہ تھی ان کے والدان کا کہنا ہے کہ دو اکتوبر کو ان کی جو بیٹی ہے وہ گھر میں بیڈ سے گری تھی جسے پہلے ابتدائی طور پر جنرل ہسپٹل لاہور اور اس کے بعد انہیں تین اکتوبر کو ہی کینٹ میں موجود ایک پرائیوٹ کلینک پر ایک ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا گیا تاہم بعد میں انہیں موڈل ٹاؤن میں علاج کی غرض سے اتفاق ہسپٹل میں داخل کروایا گیا یوں سانس کی تکریف کے باعث بچی آئی سی یو میں بھی گیارہ اکتوبر تک داخل رہی جسے بعد در جانا ڈسچارج کر دیا گیا یوں مجموعی طور پر والدہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچی کی طبیعت ضرور ناسات تھی اپنے اپنے اپنی 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 شکریہ